نمبر ایٹ کیم جان کیم جان جب ساؤس کوریا گئے تھے تو کیم ایک مسرڈیز میں تھے اور ان کی مسرڈیز کے باہر بارہ سیکیورٹی گارڈ ارد گرد دوڑ رہے تھے جو کہ بہت عجیب تھا کیونکہ زیادہ تر ملکوں میں باڈی گارڈز کارز یا بائکز میں ہوتے ہیں لیکن کیم جان میں ایسا بلکل نہیں تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیم جان کی پروٹیکشن کے لیے پندرہ ہزار بارڈی گارڈز ہیں لیکن اتنا زیادہ پروٹیکشن کیوں وہ اس لیے کیونکہ کیم کے باپ داداؤں کو مارنے کی سازشیں کی گئی تھی اور انہیں بھی مارنے کی سازش کئی دفعہ کی جا چکی ہے نمبر سیون شنزو ایب جاپان کی تاریخ میں سب سے کامیاب پرائم منسٹر شنزو ایب جب کہیں نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہائی سیکیورٹی کارز کا پورا کافلہ رہتا ہے اور ان کارز میں صرف وہ گارز رہتے ہیں جنہیں صرف پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور سب سے اچھی بات جو جاپان کو دنیا سے الگ بناتی ہے کہ جب پرائم منسٹر کا کافلہ نکلتا ہے تو سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جاتا مطلب ٹریفک نہیں روکا جاتا بس پرائم منسٹر کے ساتھ چلتی سیکیورٹی لوگوں کی کاروں کو سلو کرتی رہتی ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس کوئن ایلیزیبت گریٹ بریٹن کی رانی کوئن ایلیزیبت جن کی سیکیورٹی میں بریٹش سرکار کا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ہونا کوئی اتفاق کی بات بھی نہیں کیونکہ رانی کو کئی بار مارنے کی سازش کی گئی ہے اسی وجہ سے بریٹش گورنمنٹ رانی کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں رکھتی ہے اور چوبیس گھنٹے ہر وقت انہیں سیکیورٹی میں ہی رہنا پڑتا ہے اور یہ ایک نظارہ ہے ماہرانی کی سیکیورٹی کا نمبر فائف الفا کونڈے گیوانا کا پریزیڈنٹ الفا کونڈے جن پر دو ہزار گیارہ میں کچھ لوگوں نے مارنے کے لیے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے الفا کونڈے کی سیکیورٹی میں آگے دس بائک سوار پولیس آفیسرز پرسنل باڈی گارڈز اور ملیٹری ٹرکس رہتے ہیں آپ الفا کونڈے کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی میں رہتے ہیں نمبر فور ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی ایک عرب پتی تھے اور ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ فارمل سیکیورٹ سرویس ایجنٹس اور نیوی سیل کے سپیشل فورس کے ممبرز کو ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے یو ایس گورنمنٹ سے ہائر کیا کرتے تھے لیکن جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ ان کی سیکیورٹی دیکھی سکتے ہیں اور سی این این کے ایک انتازے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے میں روز چھے کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ آتا ہے نمبر تری ولادمیر پوتین کی سیکیورٹی کی رسپونسیبیلیٹی فیڈرل پروٹیکٹیو سرویس کے پاس ہے جو کہ رشیہ کے طاقتور سیکرٹ انٹیلیجنٹ سرویس ہے اور اس چیز کی معلومات کسی کو نہیں ہے کہ پوتین کی سیکیورٹی میں کتنے لوگ یا کس کس طرح سے ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے لیکن ایک نیوز کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ ایجنٹس ولادمیر پوتین کی سیکیورٹی کرتے ہیں نمبر ٹو زی جن پنگ چائنہ کے ٹاپ لیڈر زی جن پنگ کی سیکیورٹی کی رسپونسیبیلیٹی سینٹرل سیکیورٹی بیورو آف کامرس چائنہ کی ہے اور صرف زی جن پنگ کی سیکیورٹی میں آٹھ ہزار سے زیادہ میمبرز لگے ہوتے ہیں جنہیں الگ الگ سیون ٹاسک میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ سیکیورٹ ایجنٹ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ مسئیبت آنے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ گن چلا سکتے ہیں دوستو اور ایک چیز یہ نوٹس کریں کہ زی جن پنگ کے ساتھ چل رہی کارز کے دروازے اکثر کھلے ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی مصیبت میں سیکیورٹی ایجنٹس جلدی سے اپنا کام کر سکیں نمبر ون دا پوپ ویتیکل سٹی کے ہیڈ اور اسپیچول گائیڈ دا پوپ کی بھی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ رہتی ہے اور انہیں پروٹیکٹ کرنے والی ٹیم بھی ویل ٹرینڈ ہوتی ہے کیونکہ انیس سن اکاسی میں پوپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی لیول کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور آج کے ویتیکل سٹی کے ہیڈ پوپ کی سیکیورٹی حد سے زیادہ ٹائٹ ہے